رومانچ اور رہس مولی کی پرفیوم وہ من ہی من اچھا کر رہی تھی کہ اس کے پتی بستر میں آنے سے پہلے باتروم میں جا کر اچھے سے نہا لے یہ جاننا ہی کتنا برا تھا کہ اس کے پتی کا کسی اور عورت سے سنبھل دی تھا پر وہ کم سے کم اس دوسری عورت کی پرفیوم کی گند کو مارنے کے لیے نہا تو سکتے ہی تھے وہ اس کے پتی کے دفتر سے آئی اس کی سیکریٹری کی فون کال بھولی نہیں تھی جین جانتی تھی کہ اس کے پتی کا اس کے ہی دفتر کی ایک سیکریٹری سے چکر چل رہا تھا اس کی دوسری سیکریٹری نے ہی تو اس کو فون پر بتایا تھا ہیلو کیا آپ جین بول رہی تھے جی ہاں میں جین ہی ہوں میں آپ کے پتی جان کے دفتر سے ان کی سیکریٹری مولی بول رہی ہوں جین نے کہا ہاں بولو کیا جان دفتر میں کچھ بھول گئے ہیں نہیں نہیں جین مجھے بتاتے ہوئے بہت برا لگ رہا ہے لیکن میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں اس لیے تمہیں یہ بتانا ضروری ہے جین مولی کو اچھا سے جانتی تھی اور وہ دونوں بچپن میں ساتھ ساتھ ہی پڑھے تھے جین سمجھ گئی کہ اب اس کی بچپن کی دوست اس کو کوئی بری خبر سنانے والی تھی جین کیا تم سن رہی ہو ہاں ہاں مولی میں سن رہی ہوں تم کچھ پریشان لگ رہی ہو جین کوئی بات ہے کیا نہیں مولی تم بتا ہو کیا بتانا ہے تمہارے پتی جان کا ہمارے دفتر کی دوسری سیکریٹری سیلی کے ساتھ چکر چل رہا ہے شکریہ مولی تم نے میری بہت مدد کر دی بہت شکریہ میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں جین تم کو سچ بتانا میرا کرتا ہے جین نے فون بند کر دیا اس کے دماغ میں بہت سے پلشن اٹھ رہی تھے اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ دوسری سیکریٹری سیلی کی ہاتھیں کر دیتی لیکن پھر اس کو جیل جانا ہوتا اور وہ جیل نہیں جانا چاہتی تھی وہ جان سے طلاق بھی لے سکتی تھی پرانتو اس عوستہ میں اس کو اپنے بڑے سے بنگلے پر سے اپنا ادھیکار چھوڑنا ہوگا کیونکہ شادی کے بعد اس نے وہ خاندانی بنگلہ جان کے نام کر دیا تھا وہ جانتی تھی کہ عدالت پہ جان ہی مقدمہ جیتے گا اور وہ بنگلے کو کھو دے گی وہ جانتی تھی کہ جان عدالت پہ یہ پرانتو کر دے گا کہ مولی کے فون کے بعد جین کا مان سے ایک سنتولنگ ہو گیا تھا اور اس لئے وہ اچھی مان نہیں بن سکتی تھی جین جانتی تھی کہ اس کو اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بھی بھول جانا ہوگا اگر اس نے کلاک لیا تو پھر اس نے سوچا کہ اس کو سیدھا سیلی سے جا کر ملنا چاہیے بس یہی تھا اس کا امتی ملنے اگلے دن وہ اپنی سب سے سندھر ڈریس پہن کر جان کے دفتر پہنچ گئے اس نے جان کی من پسند شنیل فائی پرفیوم بھی لگا دیتی دفتر کے باہر جان کے نام کی تکتی کو پڑھ کر وہ ہسنے لگی وہ سیدھی دفتر میں گھنچ گئی اور اس نے سیلی سے مل کر کہا کہ وہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی سیلی نے جین سے کہا شریمتی جان ٹیلورٹ میں آپ کے لئے کیا کر سکتی ہوں جین میں کچھ بھی نہیں کہا اس نے سیلی کے پاس آ کر سیلی نے لگائی ہوئی پرفیوم کو سنگا لیکن وہ پرفیوم وہ پرفیوم نہیں تھی جس کی گند اس کو ہر رات کو اس کے پتی جان کے کپڑوں اور اس کے شریعت سے آتی تھی جین نے سیلی سے کہا میرے پتی کہا ہے شریمتی جان ٹیلورٹ وہ ابھی ایک میٹنگ میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی میٹنگ روم میں نہیں جا سکتا ہے جین نے کہا میں بہت ہی پریشان ہوں میں میٹنگ روم کے اندر جا رہی ہوں سیلی کہتی رہے گی شریمتی جان ٹیلورٹ جین پلیز اندر مجھ جائیے جین نے کہا میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میٹنگ روم میں کیا چل رہا ہے میٹنگ روم میں گھستا ہی اس نے دیکھا کہ اس کا پتی جون ایک دم ننگا تھا حالانکہ اس کی پیت ہی جین کی طرف تھی پر اس کی پیت پر بنے ٹاتو سے اس نے جون کو پہچان لیا وہ سمیں ایک عورت کے اوپر لٹا ہوا تھا تب ہی اس کمرے میں اٹھ رہی پرفیوم کی شگند سے جین کا ماتھا تھا نہ گیا کیونکہ وہ پرفیوم تو اس کی بچپن کی سہلی جون کی دوسری سیکریٹری مولی لگاتی تھی یہی سگند تو جین کو جون کے کپڑوں میں سے ہفتے میں کم سے کم تین دن تو آتی ہی تھی بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی انہیی اس لباؤیا موسیقی دwoman جونگ octو